جی اسلام علیکم اچھا یہ مشین ہے اس کا نام ہے گراؤنڈ ماسٹر گراؤنڈ ماسٹر فورٹی تھری ہنڈر اور یہ جو ہے راف کٹنگلی استعمال ہوتی ہے گولف کورس میں تو اس کے یہ تین فرنٹ پہ آپ کے بلیڈز ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ یہ رکھ کے آگے یہ اس کے ویلز لگے ہوتے ہیں یہ اپنا گراس کی اوپر جو ہے چلتی ہے مشین کے ساتھ ساتھ اس کے رولرز ہوتے ہیں بیک رولرز بھی ہیں اور فرنٹ رولرز بھی ہیں اس کے نیچے بلیڈ لگا ہوتا ہے ایک اور یہ ٹوٹل پانچ کا سیٹ ہوتا ہے دو اس کے سینٹر میں ہوتے ہیں بالکل سینٹر میں اور تین اس کے فرنٹ پہ یہ بلیڈ ہوتے ہیں تو یہ تینوں مل کے جو ہے نا کٹنگ کرتے ہیں اور یہ فیئر ویز کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ سپریئر ہے بیسیکلی یہ سپریئر بغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گھاس پہ کیڑا مکوڑا نہ لگیں تو اس کے اندر یہ ٹینک ہے اس کا بیسیکلی اس میں اندر وارٹر فیل ہوتا ہے اور اس کے اندر کیمیکل وغیرہ ڈال کے دن یہ سپریئر کرتے ہیں اور یہ جو ہیں اس کے بھومز ہوتے ہیں ایک لیفٹ پہ کھل جاتا ہے ایک رائٹ پہ اور سینٹر میں بھی اس کے نوزل لگی ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کی نوزلز ہوتی ہیں یہ یہاں پہ سپریئر ہوتا ہے یہ تین نوزل ہوتی ہیں جو ہمیں فلو جی سٹیٹ میں چاہیے ہوتا ہے ان کو اجسٹ کرتے ہیں جو بھی چاہیے ہوتا ہے باقی یہ اس کے کنٹرول والز ہوتے ہیں فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی اور دن جو ہے اس کا مکسنگ ٹینک ہے باقی یہ اس کے کنٹرول پینل ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کے سپریئر پمپ وغیرہ آن کرتے ہیں اور یہ بوم شوم اوپر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ پریشر کو نوٹس کرنے کے لیے ہوتی ہے گیج لگی ہوتی ہے اور اس کا ہم آپ کو فرانٹ ویو دکھا دیتے ہیں اسی طرح دکھاتی ہے ہمارے پاس اس سے بڑا سپریئر آتا ہے پہلے والا جو آپ کو دکھایا ہے اس کا موڈل ہے ملٹی پرو سیونٹین فیفٹی اور یہ جو ہمارے پاس یہ موڈل ہے سامنے کھڑا ہے یہ بھی ٹورو کا موڈل ہے سپریئر ہے بیسیکلی اور اس کا ٹینک کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا نام ہے ملٹی پرو فیفٹی ایٹھ ہنٹیڈ ڈی اس کے اوپر بھی سیم باقی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بھی دو بوم ہوتی ہیں سینٹر بوم ایک ہوتا ہے اور ایک لیفٹ اور رائٹ بوم ہوتا ہے جو فولڈیبل ہے جو باقی اس کے فلو کنٹرول کے لیے سارا کچھ ویسے ہی سیم ہے جیسے سترہ پچاسٹ کا ہے جو آپ کو پہلے دکھائے ہیں اور اس کے اوپر بھی سیم ایسے ہی نوزرز لگی ہوتی ہیں فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایڈیسمنٹ ہوتی ہے باقی یہ مکسنگ موٹر ہے اس کا لاقصی ٹائنک اس میں کیمیکل ڈلتا ہے یہ اس کا بڑا ٹائنک ہے جس کے اندر پانی اور آپ کا وہ کیمیکل مکس ہوتا ہے سپریے کے لیے ہمارے پاس یہ گاڑی آ جاتی ہے اس کا نام ہے جون ڈیئر ایکس یو وی فائف سکسٹی یہ موڈل ہے ہمارے پاس اور بیسیکلی یہ رفیوز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گولف کورس میں چھوٹا موڈل سمان لے جانے کے لیے دو پرسنز کو اپنا پکنڈ ڈراب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹو سیٹ گاڑی ہوتی ہے پیٹرول انجن اس میں لگا ہوتا ہے اور باقی یہ اس کی پیچھے ٹرولی ہے اس کے اندر اپنے بیگ ویرہ یا چھوٹا موٹا جو بھی سمان ہوتا ہے گولف کورس کے اندر وہ ہم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ گراؤنڈ ماسٹر 4500 پہلے ہم نے ایک آپ کو موڈل دکھایا تھا وہ 4300 ہے اور یہ 4500 ہے اس کی تھوڑی چی کپیسٹی اور سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بلیڈ کی سائز تھوڑا سا پڑا ہوتا ہے باقی اس میں بھی تین سیٹ فرنٹ پہ لگے ہوتے ہیں بلیڈز کے اور دو جو ہیں اس کے بلکل سینٹر میں لگے ہوتے ہیں باقی اس کا بھی یہ بھی فیر ویس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور رف کٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے گراس کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی ہمارے پاس سیم موڈل ہے گراؤنڈ ماسٹر کا یہ بھی ٹورو کا موڈل ہے یہ بھی 4500 ہے یہ ہمارے پاس سائیڈ وینڈر ہے اس کا نام ہے ریل ماسٹر 3100 یہ بھی ٹورو کا موڈل ہے تو یہ نرسلی بغیرہ جو گواز کی ہوتی ہے اس کو کاٹنے کے لیے گرینز کے لیے ٹیز کے لیے اور فیر ویس کے لیے ایس ویل ہم استعمال کر سکتی ہیں یہ بھی ہمارے پاس دو موڈل ہیں ایک یہ ہے اور ایک ہمارا ہوتا گیا ہو اور بیسیکلی اس کو جو ہے ریل ماسٹر 3100 یہ اس کا نام ہے یہ تری ویل ڈرائیو ہوتی ہے اس کا سنڈر میں ہی ٹنیلڈر گوز ہے اور اس کے دو جو ہیں وہ ویل فرنٹ پہ لگی ہوتی ہیں یہ ایک سائیڈ اس کو سائیڈ وینڈر بھی کہتی ہیں اور یہ آجسٹیبل ہوتی ہے اس کو جتنا کٹ رکھنا ہے آپ کا پارس ہیں تو ویل کے برابار اس کا سائز ہم آجسٹ کر سکتے ہیں اندر بھی کر سکتے ہیں باہر بھی کر سکتے ہیں اس ریل کو اور بیسیکلی اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ریل جو ہے اس کو ریل بولتے ہیں اور اس کے نیچے ایک بیڈ نائف لگ ہوتا ہے بیسیکلی بلکل باٹم میں لگ ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ جیسے جی ریل اس بیڈ نائف کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو یہ گراس کی کٹنگ کرتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ موڈل آ جاتا ہے ریل ماسٹر پچپندس یہ اس سے بڑی ہوتی ہے اپنا ریل ماسٹر اکتی سو سے اس کی کپیسٹی زیادہ ہے یہ بھی ہمارے فیئر ویز اینڈ گرینز کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی سموتھ کٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے پہلے ہم گراونڈ ماسٹر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر ریل ماسٹر آتی ہے تو اس کا یہ موڈل ہے ہمارے پاس ٹورو کا ریل ماسٹر پچپندس اس کا بھی بیسیکلی سنٹر میں یہ فور ویل ڈرائیو ہے اور اس کے سنٹر میں سینٹر میں دو اپنی ریلز لگی ہوتی ہیں اور اس کے فرنڈ پہ تین ریلز فرنڈ پہ ہوتی ہیں تین کا سیٹ تو ٹوٹل اس کے اوپر پانچ ریلز کا سیٹ ہوتا ہے جو کٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ مشین اس کے بعد یہ بھی ہمارے پاس سین موڈل ہے پچپندس ریل ماسٹر یہ بھی ٹورو کا موڈل ہے ہمارے پاس یہ آجاتے ہیں سینڈ پرو سینڈ پرو ففٹی فورٹی سینڈ پرو پچاس چالیس یہ بیسیکلی ایک ٹریکٹر کا کام کر سکتا ہے لائک اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں اس کے ساتھ اٹیچمنٹس ہی ہوتی ہیں فرنٹ بلیڈ اس کے ساتھ ہم اٹیچ کر سکتے ہیں اس کو اتار بھی سکتے ہیں اس کے جگہ کوئی اور اٹیچمنٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے سینڈر میں بھی دو بلیڈز لگی ہوتی ہیں یہ بھی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ اور بھی ایکسٹنشن استعمال ہو جاتی ہیں بیسیکلی ساری اور یہ تری ویلڈ ڈرائیو ہوتی ہے اور اس کے بیک سائیڈ پہ بھی آپ کافی ساری اٹیچمنٹس ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں اور ابھی فیلہ ہنمارے پاس یہ اٹیچمنٹ پڑی ہے جو اس کے ساتھ اس کے بیک سائیڈ پہ لگ سکتی ہے اور یہ اس کے نیچے جو ایسے ہمارا ہوتے ہیں ہل وغیرہ یہ سینڈ کو اور سینڈ میں سے پتھر وغیرہ نکالنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جو ہاں پہ ہم نرسری بنا رہے ہیں یا گرینز بنا رہے ہیں ٹیز بنا رہے ہیں تو وہاں پہ پہ پاس آ جاتی ہے گرین ماسٹر 32 3250 تو بیسیکلی اس کے ساتھ بھی دو فرنٹ پہ ریلز کا سیٹ ہوتا ہے اور ایک سینٹر میں بالکل ہوتا ہے ریل کا سیٹ تو یہ اس کے اوپر یہ باکس لگ ہوتا ہے باکس جو ہم اگر اوپن بھی کر سکتے ہیں اور بیسیکلی یہ گاس کلیکٹ کرتا ہے گاس کی کٹنگ کر کے جو ہی اس کے ریل لگی ہوتی ہے گاس کی کٹنگ کرتی ہے اور گاس اس کے اندر اس باکس کے اندر آکے گرتا ہے تو یہ بیسیکلی گاس اکومولیٹ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ اور یہ جی ہے گرین ماسٹر جیسے کا نام ہے تو پھر یہ گرین سپیس امال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے آپ کو لک دکھا دیتے ہیں اس طرح کی لک ہوتی ہے اس طرح کی اس کی لک ہوتی ہے یہ بھی تھری ویل ڈرائیو ہے اور اس کے بیسیکلی جو ٹائر ہیں وہ طرف ٹائر ہیں بیسیکلی گاس کے لیے ڈیزائن کیا ہو گئے ہوتے ہیں تاکہ گاس ڈیمیجن اور بلکس سموٹ ٹائر ہوتے ہیں اس کے اور اس کے بعد بھی ہمارے باس یہ تقریباً یہ بھی سیم موڈل ہے یہ بھی گرین ماسٹر پتیس پچاس ہے اور یہ بھی گرین ماسٹر پتیس پچاس ہے یہ بھی گرین ماسٹر پتیس پچاس ہے تو یہ ہمارے پاس تقریباً فور کانٹیٹی ان کی گرین ماسٹر پتیس پچاس کی ہیں ہم ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریٹرز اور یہ جو ہیں یہ بیسیکلی ان کے ساتھ ٹائنز لگی ہوتی ہیں سولیڈ ٹائنز ان کے ساتھ اس کو بولتی ہیں فروکور فورٹی ایٹ اس کا موڈل ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹائنز لگی ہوتی ہیں یہ بیسیکلی گوڑی وغیرہ جو لی استعمال ہوتی ہیں یہ زمین کی اپنا ایریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں زمین کے اندر گوڑی وغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور جو ہے بیسیکلی اس کے اندر ایک پیٹرول انجن لگ ہوتا ہے کولر کا لگا ہوا ہے اور اس کو جو ہے ہاتھ سے ہم موو کرتے ہیں اس کے ساتھ پیدل چلنا بڑتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باقی یہ اس کا کنٹرول ہے اور یہاں پہ جائے یہ یہاں سے اس کا فنکشن وغیرہ کنٹرول ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹرینچر تو یہ ہمارے پاس ٹی آر ایکس تری تھاؤزنڈ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹرینچر یہ موڈل ہے ٹی آر ایکس تری ہنڈر یہ بھی ٹورو کا موڈل ہے تو یہ بیسیکلی خودائی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ بھی ہاتھ سے کنٹرول کرنی ہے اور ہم نے پیدل اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی پیٹرول انجن ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا پورا ویو یہ اس طرح نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے یہ جو ہے ٹائرز نہیں ہوتی ٹائرز کی جگہ یہ ہمارے پاس چین سسٹم ہوتا کرالنگ کرتی ہے اور فرنٹ پہ یہ جو ہے کھدائی وغیرہ کے لیے اس کے ساتھ یہ بڑا چین لگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹ چھوٹے حل نمہ پنچ کرنے کے لیے یہ زمین کو پنچ کرتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح ڈریل کرتی کھدائی کرتی جاتی ہے جیسے ہم کچھ نالی وغیرہ کھدائی کرنی ہے کیبل ڈالنی ہے یا پائپ وغیرہ بچھانے ہیں زمین کے اندر تو وہاں پہ یہ ٹرنچ از ار ٹرنچ استعمال ہوتی ہے پاس آجاتے ہیں ٹرف ٹینڈر ڈکوٹا ٹری ٹین اس کا نام ہے بیسکلی یہ سپریڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم کھاد وغیرہ یا سینڈ وغیرہ سپریڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ دو امپیلر لگے ہوتے ہیں یہ پنکھے ہوتے ہیں جو اس کو سپریڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کیونکہ ادھر سے یہ بیلٹ چل رہا ہوتا ہے یہ ساتھ یہ بیلٹ ڈرائیو ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی چیز ڈالتے ہیں وہ یہاں سے نیچے گرتی ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہ دو پنکھے لگے ہوتے ہیں اس کے جو سپریڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ہم آپ کو پورا لک دکھا دیتے ہیں بیسکلی اس کو بھی پیدل اس کے ساتھ چلنا بڑتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بڑتا ہے یہ 3D ویلٹ ڈرائیو ہوتی ہے یہ 3D ویلٹ کے ساتھ یہ آتی ہے اور اس کا یہ کنٹرول ہوتا ہے جو ہم نے ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ ایمپیلر وغیرہ جو پنکھیاں ہوتے ہیں ان کی فلو کو کنٹرول کرتے ہیں سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ مشین کو کنٹرول دنے ہی ٹھیک ہے